زہاد ایک کڑوی سچائی ہے اور زہاد انیک طریقے کے ہوتے ہیں لینڈ زہاد بھی ہے لب زہاد بھی ہے اور ایسے کئی پرکار کے زہاد ہوتے ہیں اور یہ لینڈ زہاد لب زہاد کیونے بھارت میں ہی نہیں ہے یہ نیپال میں بھی ہو رہا ہے بھوٹان میں بھی ہو رہا ہے آپ کے میامار میں بھی ہو رہا ہے باقی اور یورپ میں بھی چل رہا ہے ہم جہاں اس کو لب زہاد کہتے ہیں امریکہ یوروپ میں بریٹن میں اس کو گروومنگ گائیں کہتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دوستی کرنا سوسل میڈیا کے مادہم سو دوستی کرنا اس کے بعد ان کے ساتھ ساری سمبند منانا اور یہ بھارت میں بھی چل رہا ہے بھارت کا ایسا کوئی زلہ نہیں ہے جہاں لبزہاد کی گھٹنائیں نہیں آ رہی اب تو کوٹ بھی مان چکا ہے بھارت کی الگ الگ کوٹ سمیں سمیں پہ کہہ چکی ہے کہ ہاں لبزہاد ہو رہا ہے اکباروں میں خبریں آ رہی ہیں تو سوال یہ ہے لبزہاد روکے گا کیسے لبزہاد کی پہچان کیسے ہوگی لبزہاد روکنے کے لئے سب سے پہلے بھارت میں نارکو پولیگرہ برین میپنگ کانون بنانا پڑے گا کیونکہ لبزہاد ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تتھا کثیت سوسلسٹ سیکولر لیبرل جو جماعت ہے یہ جو سوسلسٹ سیکولر لیبرل پاکھنڈی نیتا بھی نیتا لےخک بودھجی بھی پترکار کلمکار ہیں یہ مانتے نہیں کہ لبزہاد ہوتا ہے وہ تب ہی مانیں گے جب دو چار لبزہادیوں کا لائب ویڈیو آئے گا اس لئے سب سے پہلے نارکو پولیگرہ برین میپنگ کانون بنانا چاہیے اور جن کے اوپر لبزہاد کا عروب ہے ان کا باقاعدہ نارکو ٹیسٹ پولیگرہ ٹیسٹ برین میپنگ ٹیسٹ کر کے ان کا لائب ویڈیو کا پرسارن کرنا چاہیے جس سے بھارت کے نیتاؤں کا مو بند ہو جائے بھارت کے ججوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ لبزہاد حقیقت ہے جو بھارت کے پاکھنڈی ابھی نیتا ہیں جو پاکھنڈی بودھجی بھی ہیں جو پاکھنڈی پترکار ہیں جو پاکھنڈی کلمکار ہیں جو پاکھنڈی کوی ہیں جو تتھا کتھت پاکھنڈی انفلوینسر ہیں سوسل میڈیا میں یہ تب جا کے ان کا مو بند ہوگا جب زہاد کرنے والوں کا لائب ویڈیو آئے گا جب وہ نارکو ٹیسٹ پولیگراپ برین میپنگ ہوگا اور اس میں وہ خود قبول کریں گے کہ ہاں انہوں نے زہاد کیا ہے دوسرا اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زہادی اپنے مو سے یہ بتا دیں گے کہ کس کے سارے پر وہ لبزہاد کر رہے ہیں کون ان کو فنڈنگ کرتا ہے کس نے ان کو بائیک خرید کے دیا ہے کون ان کو اس چیز کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے کیونکہ یہ جو لبزہاد ہوتا ہے لینڈزہاد ہوتا ہے ایک وقتی نہیں کرتا پورا ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے اس میں پورا سنڈیکیٹ ہوتا ہے کئی سارے لوگ اس میں ملکے ہوتے ہیں دوسرا لبزہاد کا آلٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے دھرمانترن دھرمانترن موگلوں کے سمیے میں ہوا دھرمانترن انگریزوں کے سمیے میں ہوا دھرمانترن آدھ بھی ہو رہا ہے اور یہ روکے گا تب جب نارکو پولیگرہ برین مپنگ کے علاوان لبزہاد کو دھرمانترن کو دیش درو گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو لبزہاد کو ویجنگ وار ڈیکلیئر کیا جائے گا دھرمانترن کو لبزہاد کو دیش کی ایک تا کھندتا کے لیے خطرہ گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو لبزہاد کو راشتی سرکشہ کے لیے خطرہ گھوسیت کیا جائے گا میری پی آئیل پر سپریم کورٹ کو ایک بار خود ہی کمنٹ کر چکا ہے کہ دھرمانترن راشت کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے اور لبزہاد کا ultimate ادیس کی کیا ہے سنخیہ کا بڑھانا ہندووں کی سنخیہ کو کم کرنا اور اپنی سنخیہ کو بڑھانا دھرمانترن راشت کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے اور اس سے نپٹنے کے لئے ہمارے پاس ایک قانون بھی ہے راشتی سرکشہ قانون جس کو NSA کہتے ہیں لیکن پولیس اس کو دھرمانترن کرانے والے لبزہادیوں پہ باقی اور زہادیوں پہ لگاتی نہیں ہے دھرمانترن کرانے والوں پہ کیوں کیونکہ NSA میں ہم نے کہیں کوئی ڈیفائن نہیں کیا کہ دھرمانترن راشت کی سرکشہ کے لئے کیا کیا خطرہ ہے ہم نے NSA جو کانون ہے اس میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ یہ دھرمانترن بھی راشت کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے ایسے جو دیس کی ایکتہ خندتہ کے لئے خطرہ ہوتا اس سے نپٹنے کے لئے ہمارے پاس ایک کانون ہے اس کو کہتے ہیں UAPA لیکن دھرمانترن کرانے والے لبزہادیوں پہ UAPA نہیں لگایا جا رہا ہے کیونکہ جو کانون ہے UAPA اس میں ہم نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ دیس کی ایکتہ خندتہ کے لئے کیا کیا خطرہ ہے دھرمانترن بھی دیس کی ایکتہ خندتہ کے لئے خطرہ ہے یہ اس کانون میں کہیں لکھا نہیں تو پولیس اس کو UAPA لگاتی نہیں ہمارے دیس میں جو نئی بھارتی نیائے سنگیتہ ہے اس میں بھی ایک ویجنگ وار کی دھارہ ہے اور پہلے والے IPC میں ایک ویجنگ وار کی دھارہ تھی دیس کے خلاف انڈائریکٹ وار کرنا پرتک شیود کرنا بھارت کی ڈیموگرافی بدلنا لبزہاد کا یا لبزہاد کا یا دھرمانترن کا مولودشی کیا ہے یہاں کی ڈیموگرافی بدلنا اور بہت سکسسفلی ڈیموگرافی بدل بھی ہو چکی ہے نوراجیوں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہے آٹھ سو جلوں میں سے دو سو جلوں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہے 6,000 تحصیلوں سے 1500 تحصیلوں کی دیموگرافی بدل چکی ہے لیکن لبزہاد کرنے والوں پر لینڈ زہاد کرنے والوں پر دھرمانترن کرانے والوں پر ویجنگ وار کا سیکسن لگتا نہیں ہے کیوں کیونکہ ویجنگ وار جہاں ہے سیکسن اس میں ہم نے یہ نہیں دیفائن کیا ہے کہ ویجنگ وار کیا کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ دھرمانترن کسی بھی طریقے سے کرائے جائے وہ ویجنگ وار ہے ان پر ویجنگ وار کی دھارہ لگنی چاہیے اس لئے آپ کو ویجنگ وار کا سیکسن اس میں بدلاؤ کرنا پڑے گا ایسے ہی پرانے والے کانون میں بھی دیشدرو تھا نئے والے کانون میں بھی دیشدرو ہے لیکن دیشدرو کیا کیا ہے یہ کہیں لکھائی نہیں ہے دھرمانترن کو دیشدرو گھوسیت کرنا چاہیے وہ چاہے کسی بھی طریقے سے دھرمانترن کرائے جائے لبزہاد کے ذریعے دھرمانترن کرائے جائے کسی یعنی طریقے سے کرائے جائے تو آپ کو اسی طریقے سے یوپی کے پاس گنگ ایسریکٹ ہے مہاراشتہ کے پاس مکوکہ ہے گزرات کے پاس گزگوکہ ہے جو بھی آرگنائز کرائیم ہوتا ہے سنگٹھی تپراد ہوتا ہے اس سے نپٹنے کے لیے باقیادہ ہر راجی کے پاس ایک کانون ہے لیکن لبزہاد کرنے والوں پہ یا دھرمانترن کرانے والوں پہ گنگ ایسریکٹ نہیں لگتا مکوکہ نہیں لگاتی پولیس تو اگر ہم کو دھرمانترن روکنا ہے لبزہاد روکنا ہے تو سب سے پہلے نیرسل سیکیورٹی ایکٹ میں دھرمانترن کو راشت کی سرکشہ کے لیے خطرہ گھوسیت کرنا پڑے گا UAPA میں دھرمانترن کو دیش کی ایک تاخنطہ کے لیے خطرہ گھوسیت کرنا پڑے گا ویجنگ وار کا جو سیکشن ہے اس میں دھرمانترن کو ویجنگ وار ڈیکلیر کرنا پڑے گا دیش دروہ کی جو دھارہ ہے اس میں دھرمانترن کو دیش دروہ گھوسیت کرنا پڑے گا اور جو گینگستر ایکٹ ہے اس میں آرگنایز کرائیم کو دھرمانترن کو آرگنایز کرائیم ڈیکلیر کرنا پڑے گا جس دن دھرمانترن کرانے والوں لبزہادیوں ان کے مددگاروں ان کے سمرتھکوں کی ہنڈر پرسن سمپتی جبت کرنے ان کی ناغرکتہ ختم کرنے ان کو آجیون کار selected فانسی دینے کے لیے کانون بن جائے گا اس دن لبزہاد رک جائے گا دھرمانتر رک جائے گا اور نہیں رکا تو جیسے افغانستان آپ کے ہاں سے نکل گیا پاکستان آپ کے ہاں سے نکل گیا مالدیب آپ کے ہاں سے نکل گیا بانگلہ دیس آپ کے ہاں سے نکلنے والا ہے بھارت کے نو راجیا آپ کے ہاں سے نکل چکے ہیں 800 جلوں میں سے 200 جلے آپ کے ہاں سے نکل چکے ہیں 6000 تحصیلوں میں سے پندر سو تحصیلیں آپ کے ہاں سے نکل چکی ہیں ایسے ایک دن دیکھتے دیکھتے پورا بھارت آپ کے ہاں سے نکل جائے گا پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جیسے ہی بنگلہ دیس میں عراض اکتہ فیلی سیخ حسینہ وہاں سے بھاگ گئی آفغانیستان میں عراض اکتہ فیلی وہاں کے راستپتی پردانمنptری بھاگ گئے پاکستان میں عراض اکتہ فیلی وہاں کے پدھان منتری اور راشت پتی بھاگ گئے 1947 میں جب آراز اکتہ فیلی تھی تو من موہن سنگھ جی باقی اور رامجیٹ ملانی جی آڈوانی جی ملکھا سنگھ جی سب لوگ آخر وہاں سے بھاگ کے ہاں آئے تھے ویسے ہی 25 سال کے بعد جب بھارت میں آراز اکتہ فیلے گی نا تو آج کے نیتا ابھی نیتا لیکھک بدھجیوی پترکار کلمکار کبھی دھرمگرو یہ جو آج روز پروشن دیتے رہتے ہیں بلی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ آپ کا گھر بچانے نہیں آئیں گے یہ نیتا ابھی نیتا لیکھک بدھجیوی پترکار کلمکار اپنا گھر بچا لیں گے یہی بہت بڑی بات ہے وہ اپنا گھر بچائیں گے آپ کا گھر بچانے نہیں آئیں گے آپ کا گھر جو بچائے گا وہ کٹھور کانون بنائے گا اس لیے میں آپ لوگوں سے companies کے نیتے tam Osmanん کرتا ہوں ہر سپتاہ جا کے اپنے ۶ٰ۰۰۰۰ کے گھر پرąp بیٹھ جائیے 2 تِن ۷نٹے کے لیے Efendimiz henũ ُنسے پوچھئے کہ ۶۰۰ منترل کو ڥ۴۰۰۰ کی ۶۰۰۰ کی لقص eldest کب گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو دیش کی اکتہ خندتہ کے لئے خطرہ کب گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو دیش دروہ کب گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو ویجنگ وار کب گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کو ایرانیز کرائیم کب گھوسیت کیا جائے گا دھرمانترن کرانے والے ان کو مددگاروں پر یہ 100% سمپتی جبت کرنے دھرمانتر کرانے والے اور ان کے مددگاروں کی ناغرکتہ ختم کرنے دھرمانتر کرانے والے اور ان کو مددگاروں کی آجیون کاراواز فانسی دیکھنے کانون کب بنے گا طریقہ یہی ہے آپ کو ہر سپتہ اپنے اپنے سانسد کا گھراؤ کرنا پڑے گا ان کو پکڑنا پڑے گا دل گولامی چھوڑ دیجئے سانسدوں کو پکڑیے ویدھائکوں کو پکڑیے کانون بنوانے کی مانگ کریے اور نہیں تو جیسے جو پاکستان میں ہوا جو افغانستان میں ہوا جو مالدیب میں ہوا جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہی آپ کے ہاں بھی ہوگا یہ کسمیر میں ہو چکا ہے مڑپور میں ہو چکا ہے بھارت کے کئی راجیوں میں ہو چکا ہے جو بچے ہوئے ہیں کم کم وہ بچ جائیں وہ تب ہی بچے گا جب کٹھور کانون بنے گا اور ایک بات یاد رکھے گا وکاس کرنے سے شانتی نہیں آتی ہے وکاس کرنے سے دیش سرکشت نہیں ہوتا فرانس نے خوب وکاس کیا تھا ہائیوے ایکسپریس وے ائرپورٹ بنائی تھی بڑی بڑی ٹین چلائی تھی جل رہا ہے بریٹن کے پاس ہم سے زیادہ اچھا ائرپورٹ ہے ہم سے زیادہ ہائیوے ہے ہم سے زیادہ اچھے ہاؤسپٹل ہے کالیج ہے انورسٹی ہے بریٹن جل رہا ہے یوروپ کے پاس ہم سے زیادہ ائرپورٹ ہم سے اچھا ائرپورٹ ہم سے زیادہ ایکسپریس وے ہم سے زیادہ چیزیں ہیں یورپ جل رہا ہے بھارت تب بچے گا جب کٹھور کانون بنے گا چین سرکشت ہے چین میں عرازکتہ نہیں ہے چین میں دھرمانترہ نہیں ہے چین میں لب زہاد نہیں ہے چین میں لینڈ زہاد نہیں ہے کیونکہ چین کا کانون کٹھور ہے جہاں کٹھور کانون ہے وہاں شانتی ہے سمردی ہے خوشحالی ہے سٹھے ساتھم سماچرے بھائیبین ہوئے نپریت اس دھانت پہ جن دیسوں نے کانون بنایا